محترم سامین اکرام آج محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے زلحجہ کی انتیس تاریخ ہے یا تو آج رات سے یا کل رات سے محرم الحرام کی ابتدا ہے خیال ہوا کہ اس مہینے کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسم انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت کا حامل قرار دیا دیگر تمام مخلوقات پر انسان کو بڑتر بنایا لیکن ساتھ ساتھ انسان کو مکلف بھی قرار دیا کہ جو تم اس دنیا میں کرو گے اچھا ہوگا تو اس کا بدلہ تمہیں اچھا ملے گا اور اگر تمہارے اعمال برے ہوئے تو ان کا نتیجہ وہ برا تمہارے سامنے آئے گا یہ تکلیف یہ یہ مکلف قرار دینا یا یہ ذمہ دار بنانا یہ تمام مخلوقات میں صرف انسان اور جینوں کو قرار دیا گیا ہے ان دو کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اس ذمہ داری سے فارغ ہیں جب انسان کو مکلف قرار دیا اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تو ساتھ ایک اور چیز کو بھی پیدا فرمایا جسے وقت کہا جاتا ہے وقت اور اس ذمہ داری کا آپس میں بہت گہرہ تعلق ہے اگر ہم کچھ دیر کے لیے وقت اور زمانے کا انکار کریں ہم اسے تسلیم نہ کریں تو اس ذمہ داری کا کوئی معنی نہیں رہتا انسان اس دنیا میں آتا ہے ایک خاص وقت بعد اس کے تمام کاموں کا ریکارڈ لکھنا شروع کیا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ رخصت ہو جاتا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس محفوظ شدہ ریکارڈ کو اس کے اعمال کو اس کے سامنے رکھا جائے گا جب انسان کے اس دنیا میں آنے سے لے کر اس کے قیامت کے دن انتک کے حساب تک اس وقت کی ضرورت تھی تو وقت کو برقرار رکھا گیا لیکن آپ غور کیجئے کہ جب حساب کتاب ہو چکا جنت والے جنت میں چلے گئے جہنم والے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں جہنم میں ڈال دیے گئے اب وقت کی ضرورت چونکہ نہیں رہی تو پھر وقت کو ختم کر دیا گیا تو جو نکتہ میں آپ کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ذمہ داری کا جسے جس کے جو انسان پر ڈالی گئی ہے اور وقت کا آپس میں بہت بہت گہرہ تعلق ہے اب جب وقت کی ضرورت اور اس کی اہمیت ہمارے سامنے آ چکی تو اب وقت وہ کسی عجیب چیز کا نام نہیں ہے بلکہ وقت کا مطلب دن اور رات کا آنا ہے ہفتوں کا گزرنا ہے مہینوں اور سالوں کی صورت میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہی وقت ہے اسے ہی وقت کہا جاتا ہے چونکہ وقت کی انتہائی اہمیت ہماری زندگی میں ہے اور نہ صرف اس زندگی میں بلکہ حساب والے دن حشر والے دن بھی اس کی اہمیت ہے اس لئے شریعت نے اسلام نے دیگر اور تمام ضروری پہلوں کی طرح اس ضرورت کا بھی احساس کیا اور ہمیں وقت کے حوالے سے ہمارے لئے رہنمائی پیش فرمائی اور وہ یہ کہ ہمارے اس دین میں ہماری اس شریعت میں اسلامی سال کی ابتداء وہ محرم الحرام سے ہے آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سال کی ابتداء محرم الحرام سے ہونا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ زمانے سے شروع نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک وتعالی نے جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی یوم خلق السماوات والعرض تو لوح محفوظ میں یہ بات اور یہ ذابطہ لکھ دیا کہ وقت کا حساب وہ اس طرح رکھا جائے گا کہ سال میں بارہ مہینے ہوں گے اور ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے وہ حرمت کے وہ احترام کے مہینے کہلائے جائیں گے تو اسلامی سال کا بارہ مہینوں پر مشتمل ہونا اور اس کی ابتداء محرم الحرام سے ہونا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے کائنات کے تخلیق فرماتے وقت فرمایا یہ چار مہینے جو حرمت والے ہیں جو دیگر آٹھ مہینوں پر الگ طرح کی فضیلت رکھتے ہیں وہ کون سے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک وہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کی تشریح اور تفصیل بیان فرماتی ہیں حدیث آپ نے سماعت فرمائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حرمت والے چار مہینوں میں سے تین مہینے وہ ایک ساتھ آتے ہیں جو کہ ذو القعدہ ذو الحجہ اور محرم کے ہیں اور ایک مہینہ وہ بعد میں آتا ہے جو کہ رجب کا ہے علمیہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ فیصلہ جو انہوں نے کائنات کی تخلیق کے وقت فرمایا اور جس فیصلے کا اظہار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے خلافت فاروقی میں ہوا آج کا مسلمان آج کا اسلام کا پیروکار اس سے لاعلم ہے اس کی اہمیت سے نواقف ہے ہمارا علمیہ ہے کہ ہمیں غیروں کے طریقوں کا غیروں کے مقرر کردہ ذابطوں کا زیادہ علم ہے ہمارا پانچ سال کا بچہ ہمارا سات سال کا بچہ وہ واقف ہے کہ انگریزی سال کی ابتدا کب سے ہے انگریزی سال کے مہینوں کے نام کیا ہیں لیکن ہمارے ہماری بڑی عمر کے افراد وہ اس بات سے نواقف ہیں اکثریت ہم میں اس بات سے لاعلم ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا کب سے کب سے اور اسلامی سال وہ کن مہینوں پر مشتمل ہے ان مہینوں کے نام کیا ہیں پھر ان مہینوں میں چار مہینوں کی الگ فضیلت ہے الگ حیثیت ہے وہ کیا ہے وہ کیوں ہے ان باتوں کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے جب ہم غیروں کی غیروں کی راہ پر چل پڑیں گے ان کے طریقوں کو اختیار کریں گے تو لا شعوری طور پر خود نہ چاہتے ہوئے جانتے بوچتے بغیر ہم اپنی اصل اساس اپنی اصل بنیاد سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور اس معاملے میں پورے مسلمان مہاشرے کا یہی حال ہے گفتگو کا مقصد وہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ اسلامی سال وہ بارہ مہینوں پر مشتمل ہے اس کی ابتدا وہ محرم الحرام سے ہے اور ان بارہ مہینوں میں ذو القاد ذو الحج محرم الحرام اور رجب المرجب ان چار مہینوں کی الگ حیثیت ہے اور پھر ان چار میں سے محرم الحرام کی ایک امتیازی شان اور الگ اس کا مقام ہے الگ مرتبہ ہے جس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے ہماری گفتگو وہ وقت کے مختصر ہونے کی بنا پر اس تفصیل سے نہیں ہو سکتی جس تفصیل کا تقاضہ اس موضوع کا ہے لیکن اختصار کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ محرم الحرام علماء نے یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت احترام اور امتیازی شان والا مہینہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے جو امام مسلم رحمت اللہ نے صحیح مسلم میں نقل فرمائی ہے علماء نے عجیب نکتہ اس حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ کسی مہینے کی نسبت کسی مہینے کی اضافت اللہ طبعہ کی طرف نہیں ہے ایسا نہیں کسی آیت میں نہ کسی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کا مہینہ ذو القعدہ اللہ کا مہینہ رمضان المبارک لیکن یہ تعبیر یہ ذکر کا انداز یہ جملہ ہمیں صرف محرم الحرام کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس مہینے کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک کی طرف فرمائی ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ جو کہ محرم ہے اس اعتبار سے علماء نے یہ فرمایا کہ محرم الحرام ورمضان المبارک پر بھی فضیلت رکھتا ہے اس نکتے پر اگر غور کیا جائے تو محرم الحرام کا مرتبہ ورمضان المبارک سے بھی بڑا ہوا ہے اس بات پر اپنی بات مختصر کرتے ہوئے اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کو قابل احترام قرار دیا گیا حرمت اور احترام والا کہا گیا تو اب اس کے محترم ہونے اس کے فضیلت والا ہونے کے تقاضے کیا ہیں اور کن باتوں کا ہمیں احتمام اس مہینے میں کرنے کی ضرورت ہے اور کن فضولیات اور لغویات اور غلط باتوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے تو پہلی بات جس کا ذکر ہمیں احادیث مبارک اور شریعت میں محرم الحرام میں احتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ اس مہینے میں روزوں کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرے یہی حدیث جو آپ نے سماعت فرمائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد باقی گیارہ مہینوں میں روزہ رکھنے کی سب سے زیادہ فضیلت سب سے زیادہ ثواب وہ محرم الحرام میں ہے تو تقاضی اس حدیث کے معنی کا وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جس طرح روزوں کا احتمام کرتے ہیں ہم اتنا نہ سہی لیکن اس سے کچھ کم روزوں کا احتمام وہ اس مہینے میں کریں اور خاص طور پر پورے مہینے میں اگر احتمام نہ کیا جائے تو یوم عاشور یعنی دسویں محرم کے دن کے روزے کا احتمام کرنا وہ دیگر دنوں کے اعتبار سے زیادہ فضیلت اور زیادہ متعقاضی ہے اس بات کا کہ اس کا احتمام کیا جائے حضرت ابو قطاد رضی اللہ عنہ کی روایت امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے انہوں نے فرمایا اگر کوئی شخص دسویں محرم کے روزے کا احتمام کرتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا اندازہ ہے میرا گمان ہے میرا خیال ہے اور علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آپ کا اندازہ وہ ہمارے لئے یقین کے درجے میں ہے تو اگر ترجمہ اور مفہوم اس حدیث کا اس طرح بیان کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دسویں محرم کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے میرا یقین ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ وہ گزشتہ پورے سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے تو یہ مفہوم بیان کرنا ہرگز غلط نہیں ہوگا یہ فضیلت دسویں محرم کے روزہ کے دن روزے رکھنے کی ہے اگر توفیق ہو تو دیگر ایام میں بھی روزوں کا احتمام ہو اور اگر توفیق نہ ہو تو کم از کم دسویں محرم کے دن روزہ رکھنے کا احتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ اور شریعت میں محرم الحرام کے حوالے سے ملتا ہے دوسری بات جس کا احتمام ہمیں اس مہینے میں یا دسویں محرم کے دن کرنا چاہیے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہمیں ملتا ہے جو امام بیہقی رحمت اللہ نے نقل فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد حضرت جابر ابن عبد اللہ نقل فرماتے ہیں ہم میں سے ہر تقریبا ہر شخص یہ شکایت لیے ہوئے بیٹھا ہے کہ برکت نہیں ہے پیسہ کس طرح خرچ ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا اور بسا وقات اللہ تبارک وطالعہ حفاظت فرمائیں اس پریشانی کی وجہ سے انسان حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھتا ہے حدیث مبارکہ میں برکت کے حصول کا نسخہ نقل کیا گیا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ارشاد ہے جو اپنے آپ پر جو اپنے گھر والوں پر دس محرم کے دن فراخی کے ساتھ کشادہ دلی کے ساتھ خرج کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ پورے سال اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے وسعت کے ساتھ کھولیں گے عجیب بات ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں یحی بن سعید القطان بڑے محدث ہیں امام سفیان ایک اور بڑے محدث ہیں ان تینوں کے الفاظ کتابوں میں ملتے ہیں یہ تینوں یہ فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا اور اسے بیعائی نہیں ایسا پایا ہم بسا اوقات کسی نیک عمل کے حوالے سے اس قدر غلو کا اس قدر مبالغے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کی اصل حیثیت اس کا اصل مرتبہ اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اس لیے اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ اتنا احتمام نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک مستحب یا یہ ایک مباح جائز کام وہ فرض کا وہ واجب اور لازم کا درجہ قرار دے دیا جائے اور یہ دیکھنے میں آئے کہ ہر جگہ پر اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے وہ بلا وجہ کا غیر ضروری احتمام کیا جا رہا ہے یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو مسئلہ جو بات جس مقام اور مرتبے کی ہے اسے اسی اعتبار سے اہمیت دی جائے فرض کو فرض کی طرح اہمیت دی جائے سنت کو سنت کی طرح لیا جائے مستحب کو مستحب کی طرح لیا جائے اور مباح کو مباح کے طور پر اس پر عمل کیا جائے یہ دو باتیں وہ تھیں کہ جن کا تعلق ہمارے کرنے سے ہے وقت مختصر ہے آخر میں ایک اس برائی کا ذکر ہے یا اس غلط کام کا تذکرہ ہے جس کا تعلق اس مہینے سے جوڑ دیا گیا ہے اور وہ ہے بلاوجہ کا غم منانا بلاوجہ کا ماتم کرنا بلاوجہ اپنے غم کا اظہار کرنا یہاں دو باتوں کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں تذکرہ کروں گا پہلی بات یہ کہ شریعت کا مزاج وہ یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان وہ غمزدہ ہو وہ غمگین ہو گزشتہ ایک نشست میں اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ نا امیدی مایوسی ہر وقت کی کڑن ہر وقت کی پریشانی اور بلا وجہ اپنے آپ کو غمگین یا غم میں مبتلا کرنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے دوسری بات جس کا تذکرہ یہاں ضروری ہے اور وہ بات بھی بطور ذابطے کے ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ کہ اسلام دین اسلام کی تاریخ وہ علمیوں سے بھری ہے وہاں جہاں اچھے دن ہیں وہاں سخت اور آزمائش کے مواقع بھی ہیں غزو بدر پیش آیا چودہ صحابہ کی شہادت ہوئی غزو احد کا واقعہ ہوا ستر صحابہ شہید ہوئے دیگر غزوات میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد بھی سیکڑوں میں ہے غزو احد جس کا ذکر آپ کے سامنے آیا کہ ستر شہدہ اس میں شہید ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید شہدہ سب شہیدوں کے سردار کا لقب عطا فرمایا ان کا ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کافروں نے کیا کہ ان کے سینے کو ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا کلیجے کو نکالا گیا اسے چبایا گیا چہرہ مبارک کو بگاڑا گیا اس قدر وحشتناک ظلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے سامنے ہوا بعد میں آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا زمانہ جو اس امت کا سب سے زیادہ خیر کا بہتری کا زمانہ ہے اس میں آپ دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ایک لمبی فہرست ہے کہ جن کو جن صحابہ کو شہادت کا مرتبہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا لیکن کسی ایک موقع پر نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور نہ آپ کے بعد صحابہ علم کے تکلیف کے موقع پر یہ انداز ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے غم کے اظہار کا اپنے دل میں موجود علم کے ظاہر کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا ہو جو کہ آج ہمیں نظر آتا ہے یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جو اس حوالے سے علماء نے فرمایا کہ ایک ذابطے کی ایک قائدے کی حیثیت رکھتی ہے وہ زینب بنت ابی سلم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد تیسرے دن جہاں وہ تشریف فرما تھی کسی خادمہ سے کہہ کر خوشبو منگوائی اور اسے استعمال فرمایا اور پھر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے لئے اس حوالے سے کہ ہمارے غم کا تکلیف کے موقع پر کسی پریشانی کسی کے رخصت ہو جانے کے وقت ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے آپ کے یہ الفاظ ہمارے لئے ایک ذابطے کی حیثیت رکھتے ہیں آپ نے فرمایا واللہ مالی بالطیب من حاجت اللہ کی قسم مجھے اس وقت خوشبو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی غیر عنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول امام بخاری کی روایت ہے حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے کہ مجھے اس وقت خوشبو کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے ایسا صرف اس لئے کیا تاکہ میں تمہیں یہ بتلاس سکوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ غم کا اظہار کرے سوائے شوہر کے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو تو شریعت کا حکم ہے کہ چار مہینے اور دس دن غم کے اظہار کا وقت مقرر ہے اتنے طویل زمانہ اختیار کیا جائے کہ وہ اس حدیث کی مقالفت کا سبب بنے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما مشکل یہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات کی جائے تو بلا وجہ بات کو موڑا جاتا ہے کہ یہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی فضیلت ان کی منقبت ان کے بلند مرتبے سے اختلاف کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے امام ترمیزی امام نسائی امام احمد ان سب محدثین کی روایت کردہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت میں نوجوانوں کے سردار وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہیں ان کی فضیلت ان کی منقبت کا ہر گز انکار کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی فضیلت کا ان کے اس مرتبے کا انکار کرتا ہے جو شریعت نے انہیں عطا کیا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہے گا بلکہ خارج ہو جائے گا لیکن دوسری طرف اس بات کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جو مرتبہ جو مقام شریعت نے جس کو عطا کیا ہے اسے اسی مقام اور مرتبے پر رکھ جائے اس مقام اور مرتبے سے اسے کسی ایسی جگہ لے جانا جہاں شریعت نے جہاں شریعت اس سے نہیں لے کر گئی یہ ہماری طرف سے ہوگا یہ شریعت کی طرف سے نہیں ہوگا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اللہ تبارک وطالعا ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور دین مطین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين